نحمده و نصلي على رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری و یسر لی امری و اہل الاقدا تم اللی ثانی یفقہ قولی رب زدنی علماء اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا تؤسر وتمیم بالخیر آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اس سے پہلے والی اپیسوڈ میں ہم میزان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آج کی اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ نیک عمال میں سے اچھی اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو بعد اخلاقی میں آتی ہیں تو خاص خیال رکھنے چاہیے آپ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں کسی سے بات کریں مسکراکی کریں کسی سے بات کریں حسن سلوک کے ساتھ کریں کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اگر آپ کی طاقت کے مطابق وہ مدد مانگ رہا ہے تو آپ اس کے ضرور مدد کریں یہ بھی اخلاق میں شامل ہے یعنی ہر معاملے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبوالدبدہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں نے حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے ہیں مزان میں سلنے والی چیزوں میں سے اچھا اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے اچھے اخلاق والا جنت میں بکسرت ساموصلات کے کرنے والے کے درجہ کو پہنچ جائے گا اسے ترمسیلیں روایت کیا ہیں یعنی جو زیادہ سے زیادہ رجی رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اس کے درجہ کو اس کا اچھا اخلاق پہنچ جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ گئی میزان میں تولے جائیں گے اس لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کا استعمال کیجئے برے الفاظ سے بچئے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلمیں ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ قلمیں یہ ہیں اللہ اپنی حمد کے ساتھ ہر خطا سے پاک ہے عظمت والا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ قلمات اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں بے حد پسند ہیں میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا بہت بھاری ہوں گے یہ قلمات اور حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتی ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنات رازو کو نکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نکیوں سے بھر دیتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو اس کی حمد اور سنا کے ساتھ پکار نازی کو اذکار کرتے رہنا اس طرح کے اماز زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نکیوں سے بھر دیتے ہیں اور ملازم کی گلتی اور مالک کی طرح سے دی گئی سزا دونوں میزان میں تولی جائیں گی گلتی بھاری ہوگی تو مالک بڑی الزمہ ہوگا اور اگر سزا بھاری ہوگی تو مالک کو سزا ملے گی ہم حدیث کوئی بھی مش نہیں کریں گے یہ حدیث لمبی ہے لیکن سننی زور چاہیے کیونکہ بہت سے کام کی باتیں پتا چلتی ہیں اور سواب بھی ہیں تائم میں برکت ہوتی ہے تو حضرت عائشہ سی کا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عزقیہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں میں انہیں برا بھلا بھی کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ کیسے حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دمائیا تیرے ملازموں کو خیانت نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دیگے سزا کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کی گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لئے عجو سواب ہوگا اگر تمہاری سزا ان کی گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال ہوگا نہ تمہارے لئے کوئی سواب ہوگا یعنی نہ وبال ہوگا نہ سواب ہوگا اور اگر تیرے سزا ان کی گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رونے اور چلانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس سے پوچھا کیوں رکھتے ہو کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑی قیامت کے روز ہم نزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے بھی لے آئیں گے اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں یہ صورت الانبیاء آیت نمبر پوٹی سیون ہے یہ سن کر اس آدمی نے کہا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حق میں اس بات سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں اسے احمد اور ترنجی نے روایت کیا ہے اور جہاد کے لیے پروش کیے گے گھوڑے کا کھانا پینا اور بولو براز بھی قیامت کے روز مجہد کے نیسان میں تولا جائے گا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے فی صلی اللہ اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور لیدو بشاق قیامت کے دن مجہد کے ترازے میں رکھے جائیں گے اسے بقاری نے روایت کیا ہے اور صرف ایک نکی زائد ہونے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا اور صرف ایک گناہ زائد ہونے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے پر آدمی آراف میں چلا جائے گا یعنی آراف میں اسے ٹھہرایا جائے گا اور اس کے بارے میں صورت العراف نے فرمایا جیا ہے کہ آراف ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی وہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر کی ہوں گی اور آپ بتانے وہ کتنی دیر کتنا عرصہ وہاں پر رہیں گے بعد میں ان کو پھر جنت میں دخل کر دیا جائے گا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوا بیان فرماتے ہیں قیامت کے روز لوگوں کو حساب کیا جائے گا جس آدمی کی گناہوں سے ایک نیکی بھی زائد ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس آدمی کی نیکیوں سے ایک گناہ بھی زیادہ ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ آئیت لاوت فمائی جس کے اطرازو نیکیوں سے بھاری ہوں گے وہ فلا پانے والے ہیں اور جن کے اطرازو ہلکے رہ گئے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا صورت المومنون آیت نمبر 102 سے 103 تک پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میزان ایک دانے سے ہلکا یا بوجل ہو جائے گا پھر فرمایا جس کی نیکیاں اور بھرائیاں ترازو میں برابر ہیں وہ اراغ والوں میں شامل ہو جائے گا اسے ابن مبارک نے ذکر کیا ہے تو میزان پر عمال تلنے کا مرحلہ اس قدر مشکل ہوگا کہ قریب دین عزیز و اقارب اور جانسار مرید اور مشہد سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے ایک دوسرے سے دور باگیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی ایک دوسرے سے محبت کرنا وہاں سے کام نہیں آئے گی کسی کو کسی سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو اپنی اولاد کیوں نہ ہو اپنے ماں باگ کیوں نہ ہو سب کے سب کو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا اور کاسوں کے دھیروں ایک عمال کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اس کے برے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حیر رضی اللہ عنہ سے روائد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا قیامت کے روز ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو اور گوھ کرو کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں دیں گے صورت القحف آیت نمبر ون او فائی اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو آخری چھوٹی سی حدیث کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کافر تحامہ پہاڑ کے برابر نیک امال لے کر آئے گا لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا ذکر قرط بھی نہیں کیا ہے تو جیسے کہ پہلے دیان میں میں نے عذر کی تھی کہ یہ دعا دور پڑھتے رہنا چاہیے اللہ محاسب نیحساب نیحسی و اور اسے نیسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ پلس رات کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ لیکٹر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفیتوس میں جگہ تفمائے ایسے عمال کروائے جن کا پلرہ بہت زیادہ باری ہو آمین یا رب العالمین آپ اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھی و آفید و دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ